اسلام علیکم امید برس اپنے سب کیسے خیریت سے ویلکم ٹو نیلو کچن نیلو کچن میں میں آج بنا رہی ہوں جوکر دلیا جوکر دلیا بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ دو تین طریقے آپ چاہے اس کو پانی بوائل کر لیں اور پھر اس کو فرائی کر لیں اور اس میں دو چمچ دال دے دو چمچ میں آنڈا گلاس پاہیے ڈال کے ہو اور یہ والا دلیا ہے ڈبے والا تو یہ فٹا فٹ تیار ہو جاتا ہے یہ دوسرا والا دلیا ہے جو ڈبے میں مالا ہوتا ہے تو یہ آپ سمجھو پندرہ منٹ میں آپ کا تیار ہو جائے گا آپ دالو گے اس کو اچھی طرح پانی بوائل رہو اس میں یہ دلیا دالو گے تو آرام سے ہو جائے گا تو دلیا کے فوائد بتا رہی ہوں جو اس گھر میں بیماری ہو گئی ہے بیماری مطلب غم یا بیماری کوئی بھی آ رہی ہے تو اسے بلتے تلمیہ چڑھا دے پہلے کے دور میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بول دیا تھا کہہ دیا تھا کہ انہیں فرمایا تھا کہ جس گھر میں بیماری آ رہی ہو فٹا فٹ یہ چڑھا دے اور ماشاء اللہ بیماری ایسے جائے گی کہ بس نہیں آپ کے اگر عمر چالیس سال کے اوپر ہو گئی تو آپ یہ دلیا استعمال کرنا شروع کر دیں آپ پراتھے اور یہ کیا بلتے پوری سلائس سب صحیح نہیں بیکارے میری نظر میں تو بہتر ہے کہ آپ دلیا گھرے ہیں آپ کی صحت اچھی رہی ہے آپ جوان رہے گی آپ کی چھائیاں جھوریاں سب پتم ہو رہی ہے اور یہاں تک جو آتوں کے مسئلہ مسائل ہوتا ہے میدے میں چھوٹی آت بڑی آت تو آپ یہ کھائیں ناشتے میں صرف آپ ایک باول یہ لے لیں اور آپ کا پورا دن ماشاءاللہ اتنا اچھا لکھ رہے گا کیونکہ ناشتہ ہی انسان کی زندگی ہے آپ ناشتہ صحیح کریں گے تو آپ کی سب بروری روٹین صحیح ہوگی اگر ناشتہ صحیح نہیں کرا تو وہ دماغ کو سکون نہیں ہوگا آپ گھر میں آئے پر ہوں گے بہر آئے پر ہوں گے نہیں آپ کو اپنا خیال کرنا آپ کی صحت کے خیال رکھنا ہے جو پتے ہیں صحت ہے تو زندگی ہے تو آپ اپنے لئے میدہ دلیا چھاہ دیں تو یہ میدے کا مسئلہ ہے اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو جیسے نیوبون میبی ہوتے جیسی بچہ چار پانچ مہینہ کا اس کے لئے آپ بہت فائدے مند دیں جو کا دلیا آپ آرٹیفیشل چیزیں چھوڑ دیں تو دلیا بنائیں شہد کے ساتھ شہد یا آپ گھر لینے یا کھجور لینے تو لیکن اس ٹائم تھوڑے میدے میں ہماری گھر میں چل رہی تھی پرابلم تو میں نے شہد سے بنایا ہے تو آپ شہد سے بنا لیں ورنہ بچوں کے لئے آپ دے سکتے ہیں چینی لیکن گھر میں اگر چالیس سال کے بعد ہیں تو میں تو بولوں گے آرٹیفیشل چیز کو گھر سے باہر نکل دیں گوڑ یوز کریں شہد یوز کریں کھجور یوز کریں اس میں آپ بادام دال لیں اپنی حساب سے چیزیں دال دیں دیکھیں آپ کو جو بھی میں ریسیپی بتا رہی ہوں تو آپ لوگ بتانا کیسی لے گی اور کمٹس میں بتائیں کریں چلیں جی اور آگے شیئر کر دیں لائکتے